مسلم لگ نون نے اشائے خورو نوش سستی کرنے کا مطالبہ کر دیا مریم اورنگزیب کہتی ہے کہ عمران خان ایک آزاب بن کر قوم پر نازل ہوئے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ آزاب کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے مسلم لگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کی مہنگائی کے شدت میں اضافہ کی مضمت اور اشائے خورو نوش سستی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہنا ہے کہ عمران خان ایک آزاب بن کر قوم پر نازل ہوئے ہیں اور ہر گزرتے دن آزاب کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے سو علامہ میں نواز صلیف کے ترقی کرتے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور عوام سے صرف ان کو رولانے کا وعدہ پورا کیا ہے مریم اورنگزیب نے کہا کہ محکمہ شماریات کے اعداد و شمار عمران خان کی نالائق حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے سرکاری محکمے خود گواہی دے رہے ہیں کہ ملک نالائق ترین ٹولے کے رحم و کرم پر ہے بجلی اور گیس سے لے کر دال سبزی اور ٹماٹر تک ہر چیز مہنگائی کا ریکارڈ توڑ چکی ہے مسلم نگنوں کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان اتنی زیادہ مہنگائی کر چکے ہیں کہ غریب اپنی غربت کے ساتھ ختم ہو جائے گا ٹماٹر پیاز اور سبزی نہیں دے سکتے عوام کو ایک کروڑ نوکری اور پچاس لاکھ گھر کیسے دیں گے